وہ یہ کہ خوشی اس وجہ سے ہو رہی ہے دوسرے کے دیکھنے سے کہ یہ بھی مجھے دیکھ کر یہ بھی اچھا عمل کرے گا تو اس کا ثباب مجھے ملے گا یعنی جس طرح اس نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا اسی طرح یہ بھی پڑھے گا دیکھ کر تو میں اس کا ثباب بن گیا اور جب کوششف کوئی کسی نیک عمل کے ثباب بن جائے تو اس کا ثباب اس کو ملتا ہے یہ بھی نیت صحیح ہے یہ بری نہیں ہے اور اسی کو صوفیہ اکرام کے ہاں کہا گیا ہے کہ ریعو الشیخ خیرم من اخلاص المرید کہ شیخ کا دوسروں کو دکھانا یہ مرید کے اخلاص سے زیادہ بہتر ہے تو یہاں دکھانے سے مراد یہ ہے کہ اس لیے یہ دکھا رہا ہے دکھانا اس لیے ہے تاکہ یہ مجھے دیکھ کر میری تقلید کرے اور میرا اتباہ کرے اور میری طرح یہ بھی ایسا ہی عمل کرے تو یہ جو ہے یہ بڑی نازک بات ہے کہ آدمی اس لیے کر رہا ہے تاکہ دوسرا دیکھ کر وہ بھی ایسا ہی کرے مثلا اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے یہ خاص طور پر کسی نکار خیر میں چندہ دینا ہے تو آدمی بہتر یہ ہے کہ چھپا کر دے حدیث میں ہے کہ اس طرح صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو لیکن اگر اس کا اس کو معلوم کرانے یعنی اس کا کوئی اعلان کرنے سے یہ فائدہ حاصل ہو کہ دوسرے لوگ بھی متوجہ ہوں گے تو یہ نیت بری نہیں ہے یہ نیت صحیح ہے اور شیخ بعض اوقات کوئی عمل کرتا ہے مریدوں کے سامنے وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ یہ مجھے دیکھ کر یہ بھی ایسے کریں تو ریاو شیخ خیر من اخلاف المرید کا معنی یہ ہے لیکن جیسے میں نے اردت کیا کہ یہ بیرے آپ کے کرنے کی نہیں ہے یہ بات یہ ہے وہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام تک پہنچا دیا اپنے فضل و کرم سے کہ وہ اخلاص کا پیکر بن گئے ان کے دل میں ریاکاری کا کوئی شبہ بھی آتا بھی نہیں وہ اگر یہ کام کریں تو ٹھیک ہے لیکن میں اور آپ اگر اس فکر میں رہیں گے تو شیطان اسی میں جا کے لے کے کھندت ڈال دے گا اور کہیں لے جا کے وہ ہمیں پٹک دے گا اس واسطے یہ ہمارے کرنے کا نہیں ہے لیکن حضرت نے وہ قسم بیان کی ہے ان حضرات کے لئے جو واقعتاً قابل تقلید ہوں واقعتاً قابل اقتداء ہوں اور ان کے کرنے سے واقعی فائدہ حاصل ہو سکتا تو یہ دو خوشیاں تو ہیں ٹھیک باقی جو ہیں جتنی خوشی اس وجہ سے کہ لوگوں نے دیکھا بنا نام ہو جائے گا لوگوں نے دیکھا تعریف کریں گے یہ ریاکاری ہے اور یہ خوشی بالکل حرام ہے اس خوشی کے حاصل کرنے کے لئے کوئی عمل کرنا www.tarsquran.com www.tarsquran.com